اللہ حافظ ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ مکلین بڑوں پر بھی مکلین کی حاضری بڑوں پر بھی ہوتی ہے شیشے انڈا اور دیوار پر بھی مکلین کی حاضری ہوتی ہے خود پر بھی مکلین کی حاضری ہوتی ہے بچوں پر بھی مکلین کی حاضری ہوتی ہے یہ بہت نایاب جو عمل آج میں آپ کو بتاؤں گے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ اس کی قدر جانیں گے بہت اعلیٰ اور بہت لا جواب عمل ہے عمل کا طریقہ جو آپ اختیار کریں گے عمل کو روزانہ آپ نے صرف نو سو سات مرتبہ اکیس زندگی پرحیز آپ پڑھیں گے یعنی پرحیز جرالی جمالی کے ساتھ اکیس زندگی آپ پڑھیں گے اور تمام شریعت کے لحاظ سے تمام برے کام یعنی گالی دینا برا بھلا کسی کو کہنا چوہلی کرنا اور کسی سے بتمیزی کرنا مارنا پیٹنا یہ سب چیزیں آپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور نمازوں کی پبندی آپ پر لازم ہے نمازوں کی پبندی آپ لازم کریں گے اور کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجاج نہیں ہے عمل کرتے وقت اگر آپ کو ایک ڈر یا خوف آتا ہو تو حسار کر لیجئے گا سات مرتبہ اعترکرسی تین مرتبہ جو ہے تین تین مرتبہ تین اکل آپ پڑھ کر اور سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے پر دم کریں اور حسار قائم کر لیں حسار کے بہت نایاب طریقے آپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں اگر ان میں سے کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے بھی آپ کوئی ایک کر لیں ٹھیک ہے اور جب آپ اس عمل کی زکاة کو ادا کر لیں تو آپ سمجھے عامی بن گے عمل کو قابو میں رکھنے کے لئے روزانہ آپ اس عمل کو یعنی جو زائمت میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اکیس مرتبہ روزانہ پڑھا کریں گے تو عمل آپ کے قابو میں رہے گا آپ عمل کی زکاة ادا کر لیں اور عمل کے لئے موکلین کی حاضری کے لئے عمل کریں تو سات موکلین حاضر ہوں گے لیکن جب بچے پر سب سے پہلے آپ بچے پر حاضری کرو گے اور بچے کے پر حاضری ہو گئی تو سمجھیں آپ بڑوں کے اوپر دیوار کے اوپر اپنے اوپر انڈے کے اوپر اور ششے کے اوپر بہ آسانی حاضری کر لوگے یہ پہلی زندگی کا ایک نایاب طوفہ ہے آپ لوگوں کے لئے اگر یہ آپ کر لو تو سمجھو آپ مکمل عامی بن گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بچے کے پر حاضری کرنی ہے یہ جو شیشہ ہے یہ شیشے کے پر عمل کیا جائے گا اور اسے کے پر حاضری ہوگی آئینہ سامنے رکھ کر آپ نے جو عظائمت ہے پہلے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں پھر آپ کو آگے میں سمجھاتی ہوں لا الہ کا دربار اللہ کی جو کی محمد رسول اللہ کا حکم حاضر کرو حاضرات سب میرے حکم میں لا دعائی تن تن پاک کی المدد یا غلص عالم دستغیر غور سے سننے لا الہ کا دربار اللہ کی جو کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا حکم حاضر کرو حاضرات حاضرات سب میرے حکم میں لا دعائی تن تن پاک کی المدد یا غوصے یا غوصے عظم دستہ حیر ٹھیک ہے دستگیر رحمت اللہ لے تو آپ یہ عمل لازم کیجئے گا یہ آپ بالکل ایسے کپی سے کپی لے کر پینسل سے اتار لیجئے گا اور یہ عمل کچھ طریقے سے پہلے یاد کیلے گا پھر اس کی ذکوات ادا کیجئے گا آئینہ سامنے تو رکھ کر بچے کر اکیس مرتبہ جب آپ پڑھ کر یہ عظامت خوک ماریں گے تو بچے کو آئینے میں دیکھنے کو کہیے گا بچے کو آئینے کی اندر جو ہے مقلین کی جو چہرے مبارک ہیں وہ نظر آنے لگ جائیں گے پھر جو بھی آپ بچے کے ورس سے پوچھنا جائیں تو تسلی ورکش آپ کو جواب دیں گے سو فیصد صحیح جواب دیں گے جو بوچھنا چاہیں آپ بوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ بڑھوں کے اوپر یہ کرنا چاہتے ہیں تو بڑھوں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی بڑھوں کے اوپر جو بچے کے ساتھ رکھے اختیار کیا ہے وہ بڑھوں کے ساتھ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کام ہوں گے کامیاب ہوں گے پاس آپ نے اغربتی سلدہ لینی ہے اور ساتھ میں آپ نے جس کو بھی آپ اٹھانا چاہتے ہو پاک صاف ہو باوضو ہو اور کوئی ایسی جنابت یا کوئی گندگی اس کے ساتھ نہ لگی ہو بلکل اور خوشبو سے وہ موتر ہو تو یہ پھر جو ان کے بھی اور میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ پر اگر جو بھی یہ عمل کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو آمین سمہ آمین اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بڑھوں سے دعا رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اور میری چینل کو اب تک اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سسکرائب کر لیں سرخ کلر کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے میں یہ تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اجازت دیں امان الرحیم قل مو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد پیارے سسکرائبیں و پیارے بہنوں بھائیو اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیات اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آپ راکھتہ دوکے ہمیں برید سکتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو کرس کے اور اس کرس کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھو لیا لے کہ تم گنگوں کے دانے کے نہیں دہتے کہ تم ایک دانہ گنگوں کا ہوگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بانیے لیتے ہو بانیے یعنی کہ کبھی آپ نے گنگوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گنگوں کا زمین نے دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا بودھا اللہ پاک گنگوں کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پاک کرسے نوارے کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی چبرسے کے لیے یا مصن کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے میں بہت زیادہ لکھئے گا یہ چھوٹا سا پیغان ہے جو آپ کے لئے ہے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصد صرف و صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصد کو تکلیف بنچانا اور جتنی بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشرارات کو دان کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط منبر دو میں سب سے پہلے اگر جس ام نے بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعی رات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے دوہ میٹر دن جمعی رات کلائے گی یہ آپ کو حاضر کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرحیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیا گیا ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیا گیا ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دو دہی لسم پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہیں گوشت، انڈا، بچلی، دودھ، دہی، لسم، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سرکے بار پٹھوانا موزے، غیرہ، بستر اور کسی غیر کے سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم کو چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاگل یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عادہ سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزییں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرحیز جلالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرحیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامل کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے سجد کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے سجد کی دعا رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے پروہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ویڈیو کی دعا ویڈیو بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورے فاتحہ آتل کرسی اور تین بار چارکول پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیہ کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درکیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو افاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامیبی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں با کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ ٹان ساریہ کتکہ شراب ہر قسم کی کوڑن سارٹن آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں عمل کے دران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سلیٹ ویرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا اکدار رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنلل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ